عزمہ بخاری صاحب نے بھی تازہ ترین ٹویٹ کیا کہ ایف آئی یہ سائبر کرائم کسی کام کا نہیں ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اب تھوڑا سی میری آپ سے ریکویسٹ ہے بطور ایک پاکستانی شہری کے کہ این سی سی آئی کے بھی اس معاملے کو سمجھیں آپ وہاں وقار یونس کو لے کر آئے ہیں تو یہاں بھی ان کے انڈیپینڈنٹ ڈی جی کو لے کر آئے ہیں ایکٹیو آلڈی ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں لوگ سائبر کرائم کے یہ اصل میں مجاہد ہیں یہ وہ زندہ دل اور ب مجادر لوگ ہیں جنہیں ایکچول ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی آداب دوستو میں ہوں وقاس عزیز اور انتہائی اہم ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں میرا یہ ویلوگ آپ اس کا یہ دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں اور وہ این سی سی آئی اے یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایف آئی اے سائبر کرائم میں تو حیران ہوں اس بات پہ بلکہ مجھ سمیت پورا پاکستان پریشان ہے کسے این سی سی آئی اے کے یہ یا ایف اترین ٹویٹ کیا کہ ایف آئی اے سائبر کرائم کسی کام کا نہیں ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے ان کے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے زیر اسی بات ہے وہ پولٹیشن ہے ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں دونوں نے بیان دینا ہے لیکن اس ان کے اس بیان کے بعد نا میں چونکا اور میں نے کہا یار میں پتا تو کروں میں نے اپنے سورسز پر پھر ریکویسٹ کی کہ مجھے بتائیے کہ گزشتہ ویلوگ کا کوئی مطلب امپیکٹ ہوا جس میں میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی محسن نق پتوی صاحب سے اور وقاس صاحب سے جو سپیشل سیکٹری ہیں اس وقت کہ پلیز جو ہے آپ ڈی جی این سی سی آئیے لازمی لگائیں کیونکہ جب تک ڈی جی نہیں آئیں گے یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا فیوچر سکیور نہیں ہوگا یہاں پہ جو لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے وہ بالکل بھی کھڑے لائنگ چلا جائے گا سالوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا پھر تیس اگست کو تیس اگست دوزار چوبیس یہ سر پ آئی کھڑی ہے اور لوگوں کے کانٹریکٹ ایکسپائر ہونے جا رہے ہیں کانٹریکٹ ختم ہو رہے ہیں کیا پھر ان کی ایف آئی آرز ہیں وہ ویلیڈ رہیں گی کیا کیا ان کی انویسٹیگیشنز ویلیڈ رہیں گی کیا وہ جو عدالتوں میں جا رہے ہیں کیا وہ ویلیڈ رہے گا کیا تیس اگست کے بعد وہ جو انہوں نے کاروائیاں کرنی ہیں کیا وہ کر پائیں گے اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس اس کا متبادل کیا ہے آپ کس حیثیت سے وہ عدالت میں جائیں گے کس حیثی جنہوں نے مجھے بالکل آئینی اور قانونی طور پر دور دور تک قدیرہ دکھائی دے رہا ہے پھر بات یہی نہیں رکھتی بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ دوزار چودہ سترہ سولہ سے بدب کانٹریکٹ بیسیس پہ یہاں پہ موجود ہیں ان کی لائف میں کوئی فیسیلٹی نہیں ہے انہیں زندگی کی کسی مطبع جو سرکار کی طرف سے سہولت ہوتی ہے یہ گمنام مجاہد ہیں یہ برینز ہیں یہ اصل آپ کی فائر وال ہیں منسٹر صاحب منسٹر صاحب آپ نے پی سی بی میں تو بہت بڑی کار روائی ڈال دی آپ نے وقار یونس صاحب کو لاکل یہاں پہ رکھ دی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو بات سمجھ آگئی اب تھوڑا سی میری آپ سے ریکویسٹ ہے بطور ایک پاکستانی شہری کے انسی سی آئی کے بھی اس معاملے کو سمجھیں آپ وہاں وقار یونس کو لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ ان کے انڈیپینڈنٹ ڈی جی کو لے کر آئے ہیں تاکہ یہ لوگ بھی پراپر گروم ہو سکیں یہ کھل کے کام کر سکیں پاکستان ملک دشمن اناثر جو ہیں ان کے خلاف یہ ایکٹی وہ آرڈی ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں لوگ سائبر کرائم کے یہ اصل میں مجاہد ہیں یہ وہ زندہ دل اور بہدر لوگ ہیں کہ جنہیں ایکچول ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی ہم اپنے ان گمناہ مجاہدوں کی اگر عزت نہیں کریں گے توقیر نہیں کریں گے ان سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم اور کسے کریں گے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی مجھے صرف اتنا بتایا جائے جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اگر آپ تیس اگست کے بعد ان کے کانٹریکٹ شروع کرتے ہیں جس میں مجھے میرے ذرائے نے یہ کنفرم کیا کہ پھر لوٹ پارک ایک بازار گرم ہو جائے گا کسی کو کسی بہانے سے لیک پولنگ جو ایک دفتری ہوتی ہے روکا جائے گا کسی کو کسی بہانے سے روکا جائے گا کچھ نئی انڈکشنز کرنے کی کوشش کی جائیں گی کہیں سے سفارش آ رہی ہوگی کہیں سے کوئی اور معاملہ چل رہا ہوگا مبینہ طور پر پھر ایک ایسا بازار اور ایک ایسا طوفان گرم ہو جائے گا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی کام نہیں کر پائیں گے وہ جو آپ کے کیسیز اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے پینڈنگ میں چلے جائیں گے ایک ایسا افراد تفریقہ ایک ایسا قیامت کا منظر بن جائے گا کہ پھر آپ کیسے آگے چیزوں کو بڑھائیں گے میری آپ سے گزارش ہے محسن نقوی صاحب کہ پلیز بخاص علی محمود صاحب پلیز آپ اس معاملے کو on serious notes لیں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں کیونکہ جب تک یہ معاملہ مکمل نہیں ہوگا یہ کام جب تک مکمل نہیں ہوگا ان لوگوں کا future save نہیں ہوگا انہیں permanent نہیں کیا جائ رہے گا contract بیس کو ختم کریں یہ لوگ اب 10-10-15-15 سال کے ان کے تجربے ہو چکے ہیں آپ انہیں جگہ fresh blood لے کر آتے ہیں اچھی بات ہے fresh blood لانا اچھی بات ہے لیکن کیا fresh blood کے پاس وہ ساری techniques وہ سارا experience وہ ساری توجہ ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے اور اگر آپ ان لوگوں سے معذرت کرتے ہیں انہیں آپ نکالتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں یہ لوگ کہاں جائیں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 10-15 سال اپنی جوانی اپنے بھرپ جو اس کے گروہ کرنے کے دن تھے وہ ایک ادارے کو دے دیئے اور اس کے بعد پھر اس کا contract ختم ہو رہا ہے اور اسے اپنے future کی کوئی safety نہیں ہے اس شخص کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کتنا بڑا مزاک ہے اس کے carrier کے ساتھ اس کی family کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ خدارہ محسن نقری صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے on merit فیصلے پہلے بھی کی ہیں please اب بھی کریں اور اس معاملے کو جلد از جل جو ہے on emergency basis حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے گمنام heroes کا معاملہ ہے respect ہی چاہتا ہے ایک hero اور کچھ نہیں چاہتا خدارہ محسن نقری صاحب آپ بھی ہمارے hero ہیں ایسی بات نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک hero اپنی respect کے اوپر کبھی compromise نہیں کرتا یہ لوگ کبھی آپ کے پاس ہاتھ پھیلانے نہیں آئیں گے یہ اتنے خدار اور عزتدار لوگ ہیں انسی سی آئی کے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ انہیں ان کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے جو میار ہے وہ دیا جائے اس ویڈیو لوں کے زیادہ زیادہ شیر کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ